اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں اللہ نے سورہ اخلاص میں فرمایا کہ میں اکیلا ہوں اللہ بے نیاز ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیرس میں جڑوں میں پیدا کی ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا چاہیے کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے آگے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے تو آج ہم واحد اور جمع کریں گے واحد کا مطلب جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہم پہلے بھی واحد جمع کے اصول کچھ پڑھ چکے ہیں اور جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں اب جو آج ہم اصول دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آخری حرف کے بعد یہ انون گناہ کا اضافہ کر دیں تو لفظ جمع بن جاتا ہے مثال کے مطابق واحد کو جمع سے ملائیں تو یہ تصویر جو ہے تصویر اب اس تصویر کے آگے ہم کیا لکھیں گے تصویر کے آگے ہم جمع کر دیں گے یہ اور نون گناہ اب آپ اپنا کعپی پینسل لیں اور خود سے سوچ کے لکھیں کہ کیا بن جائے گا تصویر ایک تصویر کو تصویر کریں گے اور جمع کیا بن جائے گا شاباش تصویریں تو اس طرح ہم کٹھا جب لکھیں گے تو بن جائے گا تصویریں یہ آنکھ ہے آنکھ تو آنکھ کے آگے جب ہم نے یہ اور نون گناہ لگایا تو کیا بن گیا آنکھ یہ شاباش اس کو کٹھا لکھیں تو کیا بن جائے گا آنکھیں دیکھتے ہیں اب کیسے آنکھیں لکھتے ہیں پہلے ہم نے آنکھ لگی آنکھ لکھی علف مدہ آ نون کاف ہے اور اس کے آگے یہ اور نون گناہ ملا دیا تو بن گیا آنکھیں یہ چیز ہے چیز کسی بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جیسے یہ ایک سٹینڈ سا پڑا ہو ہے یا بہت سیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو جمع جو ہے چیز کا وہ ہے چیزیں اب ہم نے چیز کے آگے یہ اور نون گناہ جب لگا دیا تو یہ بن گیا چیز کی جمع ہو گئی چیزیں کسی طرح اب کتنا آسان ہے جو ہے بس اس کے آگے یہ اور نون گناہ لگا دیں پھر ہے یہ کرن سورج کی روشنی جو ہے ہمارے پاس کرنوں کرن کی شکل میں پہنچتی ہے اور کرن کی جمع ہے کرن کے آگے یہ اور نون گناہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کرنے اب اس کو لکھیں گے کیسے کافرے نون یہ اور نون گناہ کرنے دیکھیں کتنا آسان ہے جمع بنانا پھر یہ ہے سڑک ایک سڑک سڑک پہ مختلف چیزیں چلتی ہیں گاڑیاں ٹرک رکشیو سائیکل اور یہ بہت زیادہ سڑکیں ہیں تو سڑک کے آگے ہم نے لگا دیا یہ اور نون گناہ تو جب ہم اس کو لکھیں گے تو یہ کیسے بن جائے گا شاباش خود سے سوچ کے لکھیں پہلے سڑک لکھیں اور سڑک کے ساتھ ملا کے یہ اور نون مناہ ملا دیں تو یہ بن جائے گا سڑکیں تو سڑک جو ہے وہ واحد ہے اور سڑکیں جو ہیں وہ جمع ہیں اب جمع کو جملوں میں استعمال کریں یہ اگلا سوال ہے تو یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک کے لیے ہے استعمال ہوتا ہے یہ چیز ہے اور اگر ہم اس کو چیز کو چیزوں میں لکھیں گے تو ہے کی جگہ ہیں آ جائے گا اور یہ کیا بنے گا یہ چیزیں ہیں یعنی آپ نے چیز کے آگے صرف یہ اور نون نون نہ لگانا ہے یہ چیزیں ہیں ہے کی جگہ ہیں آ گیا کیونکہ ہے ایک کے لیے اور ہیں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہ ایک میز ہے یہ میز ہے اور یہ ایک سے زیادہ کتنے ہیں یہ دو ہیں یہ میزیں ہیں یہ میزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے لکھتے ہیں پھر چیک کریں آپ نے صحیح لکھا ہے یہ میزیں ہیں یہ میزیں ہیں اور یہ مسجد ہے ایک مسجد کو ہے اور جب اس کی جمع لکھیں گے تو کیا جائے گا یہ مسجدیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ ہر گلی مسلمانوں کے ملک میں دنیا میں ہر جگہ پہ مسجدیں ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا عبادت کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن اسلام میں تین مسجدوں کی بہت اہمیت ہے ایک مسجد حرام کہلاتی ہے جس کے اندر کعبہ ہے یہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے یہ اللہ کا سب سے پرانا گھرہ ہے اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام نے قائم کیا تھا اور ان کے آنے سے پہلے فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے پھر طفان نوخ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کیا اور آج بھی اس کے گرد تواف کرتے ہیں حاج اور عمرہ کرتے ہیں پھر دوسری مسجد جو ہے مسجد اقصہ ہے جس جو قبلہ اول بھی ہوتا تھا یہ جیروشلم میں جیروشلم میں ہے جو اب اسرائیلی یہودیوں کے پاس ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب انبیاء کی امامت اس مسجد میں کی اور بہت سارے انبیاء جو ہیں ان کی قبریں اس مسجد کے آہاتے میں ہیں تو یہ بھی قبلہ اول تھا پہلے مسلمان یہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا سواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ملتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجت لے گئے تو آپ کی انی جس جگہ بیٹھی وہاں پہ یہ مسجد تعمیر کی گئی تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول چینل کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں